بچے دو گھنٹے ایک گھنٹے بھی ہم بات نہیں کرتے تھے آج کا زمانہ دوسرا ہے اگر آپ چاہتے ہیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت تو آپ کو وقت دینا پڑے گا اس سے کہیں زیادہ وقت دینا پڑے گا اپنی اولاد کو جتنا آپ کے والدین نے آپ کو دیا بچے کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا بچے کی ویولین کو چیک کرنا پڑے گا جس طرح سے سیکیورٹی کیمرہ کی سرویلنس ہوتی ہے اس طرح سے سیکیورٹی کیمرہ ابزرف کر رہا ہوتا ہے بتا نہیں رہا ہوتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں بتاتا کس کو ہے وہ جو سیکیورٹی کا آفیسر آ کر اس کیمرہ کی ریکارڈنگ کو دیکھتا ہے کیمرہ اس کو بتاتا ہے ریکارڈ کریں ایک سرویلنس رکھیں ضروری نہیں آپ بچے کو ہر بات بتائیں کہ تم یہ کام کر رہے ہیں میں تمہیں نوٹ کر رہا ہوں سرویلنس رکھیں اس کے اوپر بچے کو اپنے سامنے بیٹھائیں بیٹا میں بھی قرآن پڑھ رہا ہوں رمضان ہے عادت ہوگو یہ قرآن پڑھنے کی گھڑی دیکھ کر دس منٹ تم قرآن پڑھو دس منٹ کوئی بڑا ٹائم نہیں ہوتا یہ پورے سال میں اس پریکٹس کو اس کام کو آپ جاری رکھیں تاکہ بچے کے ذہن سے قرآن کا خوف نکل جائے بچے کے ذہن سے قرآن کی پریشانی نکل جائے کہ یہ زیر زبر پیش نہیں سمجھ میں آرہے کیسے پڑھیں گے انگریزی سمجھ میں آتی اردو سمجھ میں آتی یہ کیسے پڑھیں گے مشکل ہے تو دس منٹ پڑھے گا پریکٹس ہو جائے گی ایک دفعہ قرآن اپنے سامنے ختم ضرور کروائیے روایت ہے کہ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا رسول خدا فرمان ہے قبرستان کی طرح ہے گھنڈر ہے وہ گھر جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے آسمان والوں کے لیے جس طرح سے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں اس طرح سے فرشتہ آسمانی کے لیے ملائکہ عرش الہی کے لیے وہ گھر چمکتا ہے جس میں قرآن پڑھا جائے اب وہ گھر کے جس میں ولایت علی ابن ابی طالب بھی ہو اور اس میں قرآن بھی پڑھا جائے تو وہ گھر کس طرح سے چمکے گا اس گھر کی نورانیت کس طرح سے ہوگی اور اس گھر سے برے اثرات کس طرح سے ختم ہوں گے